میں چلتے چلتے میں یہ عرض کروں گا ساتھی تمہیں حسین کے سجدے یاد نہیں آتے ہیں نمازیں یاد نہیں آتی ہیں پیدل مدینے سے چل کر مکہ آ کر کے پچیس مرتبہ حج کرنا تمہاری زمج میں نہیں آتا ہے خاندان مصطفیٰ کی بہو بیٹیوں کا پردے میں رہ کر زندگی گزارنا یاد نہیں آتا ہے ایک ایک خجور چوس چوس کے دو دو مہینہ پانی پی پی کے زندگی گزارنا تمہیں یاد نہیں آتا گھر کے والوں نبی کے گھر والوں کا یہ خرافات تمہیں یاد آتی ہے آج ہماری قوم مسلم لوگ مسلمان بہت قریب ہیں نہ بیٹے کے پاس اسکول ہے اس گاؤں میں کوئی اسکول ہے مسلمانوں کا ڈھنکا بھارت گن کے لوگوں کوئی ڈھنکی کالج ہے تمہارے پاس میں کوئی انیشٹی ٹیوٹ ہے تمہارے پاس میں کوئی میڈیکل کالج تمہارے پاس میں ہے الہاباد سے لے کے یہاں آنے تک میں نے کئی کالج دیکھیں غیروں 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 ایک نمبر کا پیسہ کماتے ہیں وہ ایک نمبر کا وائیڈ کوئی انکم ٹیکس نہیں دینا ہے انہیں وائیڈ پیسہ کماتے ہیں کتنے سپورٹر یہی وجہ ہے اب تک گرفتار نہیں کیا جڑے بڑی مضبوط ہیں بڑی شرمندگی کے ساتھ پہلوان چپ چاپ اٹھ گئے وہاں سے کہ اب اتنے زیادہ بیزتی برداشت نہیں کریں گے آخر کار نہیں ہوئی طاقت منوائی جاتی ہے تو یاد آئے تمہیں کربلا نا کربلا رونے کے لیے نہیں آنے خوش ہونے کے لیے اگر کربلا نہ ہوتا تو سروں پہ یہ ٹوپیاں نہ ہوتا کربلا نہ ہوتا تو چہرے پہ نور نہ ہوتا کربلا نہ ہوتا حسین اور گھر والوں کی قربانیاں تو یہ جنبے دستار نہ ہوتے امام پاک کی قربانیاں نہ ہوتی ان کی آوان و انصار کی تو مسجدوں کے مناروں پہ صدائے لاہوتی اللہ اکبر بلند نہ ہوا کرتی اگر کربلا کا بھاکہ وزود وجود میں نہ آتا تو دلوں میں کلمے کی روشنی نہ ہوتی اے امام تیری اور تیرے گھر والوں کی قربانیوں نے اسلام کی آبرو بچالی ہے امام پاک دسویں محرم کو شہید کیے گئے اچھا حیرت اس بات پر بیاسی لوگ ہیں جس میں بڑھے مار عورتیں بچے بیمار سمیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے بائیس ہزار لوگ آئے ہیں یار یہ گریس سمجھ میں نہیں آتی کیا خوف تھا لوگوں کو ان بیاسی لوگوں سے کتا دردہ لوگوں کو کی بائیس ہزار کا لشکر بھیجا گیا ہے مطلب انہیں ہی پتا تھا کہ اگر یہ اپنے اصلی رنگ میں آگئے تو وقت کا دھارہ موڑ کر رکھ دیں گے مگر بڑے صبر و سکون کے ساتھ ایک ایک پرچے حل کی ہے امام پاک میں ایک ایک پرچے حل کی ہے اور جب اپنا نمبر آیا تو آخری خطوہ اطمام حجت کے لیے تھا اوہ کوفیو کیا تم نے مجھے نہیں بولایا یہ خطوط فلان 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 کے انیل دیا امام پاک میں تم بتاؤ کیا روح زمین پر کسی نبی کا کوئی اور نواسہ ہے حسین کے علاوہ اوہ لوگوں تم بتاؤ جس نبی کا تم کلمہ پڑتے ہو اس نبی کی نواسے کو تم شہید کرنے پر دلے ہوئی ہو لوگوں بتاؤ تم مجھے ابو دردہ آج بھی موجود ہیں ابو سعید خدری صحابی رسول موجود ہیں ہزاروں صحابہ مکہ میں مدینہ میں کوفہ میں دمشق میں عراق میں موجود ہیں جاؤ پوچھو کیا میں ہی حسین نہیں ہوں جسے مصطفیٰ چومتے بھی تھے سونگتے بھی تھے اب بھی باز آ جاؤ حسین ہر خون ماف کرنے کو تیار علی اسگر علی اکبر آون و محمد محمد و عبراہیم ابباس علم برداد صاحب ماف کر دیں گے کاش تم میرا حق پہچان دو مگر جس کے دل پر دنیا کے لالچ کا بھوست سوار ہو اسے کچھ سجائی نہیں دیتا زخموں سے جب چور ہوئے امام پاک اور زمین پہ تشریف لائے صبح سے لے کے شام تک امام اللمبیہ بوتل میں سب کی خون جمع کرتے رہے تھے موجود تھے اشارہ کرتے نا تو لشکرِ اجید دھس جاتا زمین میں مگر نہیں پالے گئے تھے دین کو زندہ کرنے کے لیے تاکہ قیامت تک امت یہ سبق لے لے نبی کے گھر والوں سے خون میں نہاؤ زخم سہو سر فدا کرو جب وقت آئے دین پہ یوں حق ادا کرو جو چان ماغو تو جان دیں گے جو مال ماغو تو مال دیں گے مگر نہ ہوگا یہ ہم سے ہرگز نبی کا جاہو جلال دیں گے امام پاک کرے کتنے زخم تلواروں کے کتنے نیزوں کے کتنی برچیوں کے کتنے تیروں کے زمین پہ تشریف لائے اللہ شمر زل جوشن سینے پہ بیٹھا دیں امام پاک نے فرمایا ذرا سینے سے ہٹ جا خاندانی پیشہ ہمارا یہ ہے کہ ہم سجدہ کرتے ہوئی جان دیتے ہیں ہمیں آخری سجدہ کر لینے دیں ظالم اٹھا نہیں امام پاک نے اپنی کردن کو قوتے حیدری کی پنیات پر جو باپ سے وراثت میں ملی تھی گردن موڑا اور سجدہ کیا ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے ایک زربید اللہی ایک سجدہ شبیری ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں ہم نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا تازیہ بنانے والو حسین تازیہ بننے کے لیے نہیں شہید ہوئے تھے حسین اس لیے شہید ہوئے تھے اپنے بچوں کو تیار رکھو اپنے جوانوں کو تیار رکھو جب بھی دینِ مصطفیٰ کی شکل بگاڑی جائے زندگی کے نظرانے پیش کر دیں اس لیے قربان تھے بس یہ چند گزارشات تھی جو ہم نے عرض کی آپ کے خدمت میں لگ بگ ڈیڑھ گھنٹے کے اوپر ہو گئے ہیں اور اللہ نیکیاں کرنے کی توفیق بکشے ایک جٹ ہو جاؤ حسین کے نام اپنے اس قصبے میں میں سمجھتا ہوں خوشحال قصبہ ہے اگر لوگ چاہے لیں ایک بہترین کالج آپ بنا سکتے ہیں جہاں پر پردے میں رہ کے ہماری بچیاں پڑ سکتی ہیں ہماری بچیاں پردے میں رہ کر آج کیا حال ہے ایک مسکان کو گتنا پیچھا کیا تکر کرنا ٹکم ہے میرا بیان موجود ہے نا اس پر ہجاب پہن کے آئی تھی تو لفنگو نے راستے میں کتنا ٹورچر کیا تھا اس پردے میں رہتے ہوئے اس نے جج بن کے دکھایا اسلام طائرے میں رہتے ہوئے عورتوں کو آگے بڑھنے کا موقع دیتا ہے مگر کچھ کچھ باؤنڈری ہے کچھ سرحد ہے جسے کروسننگ کرنا ہے سمجھ رہے ہیں ہاں مادر پیدر آزاد نہیں کہ ایک دم فرنکلی ہو کر کے جہاں پر ساب دورات لڑکے لڑکیاں مسلم نون مسلم ساب ملجل کے یوں گھمنجا پیڑ کے پڑھ رہے ہوں اسلام اس پڑھائی کی اجازت نہیں دیتا ہے یہی وہ جنگلی پڑھائی ہے جس کی بنیاد پر مسلم کمیونٹی کی ہزاروں بچیاں گہروں اس کے ساتھ بھاگ کے شادیاں کر جائیں اگر سرک کے اندر شرم کی کوئی خوب باقی ہے نا تو جھکا لیجئے شرمندگیسی اپنے سر ورنہ اپنی بچیوں کو باوقار تعلیم دلانے کے لیے بند کرو یہ بکواس تازیہ کی خورا فات یہ پیسے اکٹھا کرو اور کالیج بناو بچیوں کا ڈیپارٹمنٹ الگ ہو بچوں کا الگ بچیاں پردے کے ساتھ پڑھیں بچے اپنے کے ساتھ سشٹامیٹی کے ساتھ دنگتے پڑھیں سمجھ اپنے یہ پیسے یہاں خرج کرو تاکہ آپ مر جاؤ تو مرنے کے بعد کم از کم آپ کی نسلیں آپ کو یاد کریں کہ میرے پرکوں نے میری کالیفیکیشن پر توجہ دیئے دھول بجانے دھول بجانے دھول میں سنت طیبیہ قادریہ میں کافی دیر سے وہیں تھا بڑا خوبصورت منظر دیکھا بچے بڑی محنت سے پڑھتے ہیں بڑے موت بہت اچھے گھنگ سے تعلیم حاصل کرنا کا سشٹامیٹک نظام بھی ہے حضور سید صاحب قبلہ کی سر پرستی میں علماء زبیل احترام کی نگرانی میں بچے پڑھ گاؤں میں اتنے چھوٹے سے گاؤں میں مدرسے کے اندر سو سوا سو بچے پڑھ رہی ہیں بڑے بڑے مدرسوں کو دیکھا ہے وہاں کرائے پہ بچے آجاتے ہیں کرائے پہ اور جب بچے نہیں ملتے ہیں تو کرائے پہ آتے ہیں دستار بندی ہوتی ہے یہاں بھی جبہ مل گیا جوڑا جام مل گیا نظر اللہ مل گیا بچوں کا کہت پڑھ گیا ہے اس کا مطلب دھنگ کی پڑھائی ہو رہی ہے محنت کی جا رہی ہے نظام ٹھیک ہے کمیٹی لوگ محنت کر رہے ہیں علماء محنت کر رہے ہیں اور بچے پڑھ رہے ہیں آگے بڑھ اور یاد رکھ جو بچے قرآن یاد کر لیتے دنیا کی کوئی حبوز کر لیں چاہے میڈیکل سائنس کی بکس ہوں چاہے لائیرز کی بکس ہوں چاہے انجنین کالج کے پڑھنے والے بچوں کی ان کی کوئی حیثیت نہیں ان بچوں کے سامنے جو قرآن کے تیس پارے یاد کر لیتے محنت کی جی پڑھائیے بچوں کو اللہ ہمیں بھی نیک بنائے اور آپ سب کو نیک بنائے جنہوں نے محفل سجائی اللہ ان کے دلوں کو سجائے جو بیان کیا گیا اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق بخشے اور آپ کو بھی لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ السلام علیکم ورحمت